الحمد للہ رب العالمين وصلات و السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلالیہ واصحابہی اجمائین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین مہنگائی بلکہ دوسرے لفتوں میں اگر ہم کہیں تو من مانی مہنگائی اور مشنوعی مہنگائی یہ ہمارے ملک کا ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے عیب رمضان المبارک تو یہ بیماری بہت شدت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور اس کی شدت سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے خاص طور پر جو ایک غریب آدمی ہے اور متوسط درجہ کا آدمی ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر آپ اس مصنوعی مہنگائی کے پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو کارٹل کارٹلائزیشن اور اجارہ داریاں ہیں کچھ لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کر رکھی ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر کے کبھی گندم کبھی چینی کبھی آٹا اور کبھی کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں وہ مارکیٹ کے اندر سے غائب کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے دوستوں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم بحثیت مسلمان ایک دوسرے کو اپنا سبق یاد کروائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو تاجر کب کا ہے اس کو بتائیں کہ آپ اس معاشرے کے حص اہم شہری ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کاروبار تھا جیسے آپ کاروبار فرمایا کرتے تھے آپ بھی کاروبار کرتے ہیں آپ کو اپنے کاروبار میں اسی اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ زخیرہ اندوزی ہے کہ چیزوں کو خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کو لوگ ان مخصوص ایام سے پہلے اس طرح سے جمع کر لیتے ہیں اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں اور لوگوں کو من ماننے دیٹس پر اور قیمتوں پر فروغ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے دوستو اگر ہم ایک بات بنیادی مرحلے پہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت والدن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کچھ چیزوں کا جواب نہ دے لے اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ من اینک تصبہو ومن این انفقہو کہ یہ جو کمائی کی تھی مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا اور وہ مال لگایا کہاں پہ تھا اس کا حساب دینا پڑے گا میرے دوستو رب ذل جلال کی بارگاہ میں جہاں آپ کے پاس نہ کوئی تگڑا وکیل ہو سکے گا نہ آپ کسی کو جج کر سکیں گے جیسے دنیا میں لوگ جج کو خرید لیتے ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا نہ وہاں فائلیں چھپائی جا سکیں گی نہ وہاں ریکارڈ کو جلایا جا سکے گا وہاں سب کچھ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے تحریری اور دستاویزی شبوتوں کے صورت میں موجود ہوگا تو ایسی صورت میں آپ ذرا تصور کریں کہ رب ذل جلال کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے کہ کہاں سے کمایا جائے گا کہاں سے کمایا تھا تو کیا ہم اس وقت یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں میں نے زخیرہ اندوزی کی تھی عید کے موقع پہ میں زخیرہ اندوزی کر کے مالدار بنا تھا اور خوشیوں کے موقع پہ میں اس طرح سے لوگوں کو دلیل کر کے اور ترسار ترسار کہ میں لوگوں کو مارکیٹ میں مال لاتا تھا اس وجہ سے میں مالدار ہوا ہوں اس سے بڑھ کے ذلت اور اس سے بڑھ کے رسوائی اس بندے کے لئے اس وقت کیا ہو سکتی ہے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخیرہ اندوزی کرنے والے کو لانتی قرار دیا ہے آپ نے زخیرہ اندوزی کرنے والے کو خاتی اور گناہگار قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ مسلمانوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں زخیرہ اندوزی کرے گا اللہ رب العزت اس بندے پر کوڑ کی بیماری جو جلد کی تکلیف دے اور بڑی آپ کے یہ قابل نفت بیماری ہے کوڑ کی بیماری اس پر مسلط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی مسلط کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ جو بندہ مسلمانوں کی چیزوں کو یا مسلمانوں کی جو ضرورت والی چیزیں ہیں ان کو اس طرح سے جمع کر لیتا ہے زخیرہ اندوزی اس کی کر لیتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ مال اکٹھا کر سکے اور وہ اس قیمتوں کو بڑھا کہ وہ زیادہ فوائد حاصل کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی عظیم آگ میں ڈال دے میرے احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخیرہ اندوز کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اگر کسی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ ایک مومن ہونے کے ناتے سے اس کا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ قیمتیں کم ہونے میں عام لوگوں کا فائدہ ہے اور اس کے نتیجے میں اسے خوشی حاصل ہو لیکن اس کا مزاج ہی بالکل الٹ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات برشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو بندہ چاہتا ہے کاروباری آدمی اور عام مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کی حضور کی دعا میں وہ شامل ہو جائے تو اس کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خرید و فروخت کرتا ہے اس حال میں کرتا ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ فراخی کے ساتھ اور وہ نرم ہے یعنی اس طرح سے کہ وہ جو قیمت بیان کرتا ہے اس پہ اڑ نہیں جاتا بلکہ اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اس میں ریلیکسیشن پیدا کر دیتا ہے بیٹھتے ہوئے بھی خریدتے ہوئے بھی تقاضہ کرتے ہوئے بھی کسی سے کرتے ہوئے بھی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی حبیب نے یہ دعا ایسے لوگوں کو یہ لئے دی ہے میرے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جو مسلمانوں میں امیر ترین شخصیت تھے جب یہ مدینہ تجیب آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے جب کاروبار شروع کیا تو مسلمانوں کے چند امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی کبھی کوئی شعودہ بیچا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے تو عیب بتائے بغیر میں نے شعودہ کو نہیں بیچا عیب بتا کے بیچا ہے دوسری بات یہ کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ میرے پاس خریدار آیا ہے اگر مجھے پرافٹ مل رہا ہے چاہے تھوڑا بھی پرافٹ مل رہا ہے تو میں نے کبھی بھی اس بندے کو واپس نہیں لٹایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کسی پتھر پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں زمین سے کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و خرم سے اس سے بھی مجھے مال اطاف فرماتا ہے میرے دوستو اس بات سے ہمیں یہ بات ہمیں نیکی ضرورت ہے کہ زیادہ پرافٹ لے کے ہی بندہ زیادہ آپ کا ہی یہ فوائد حاصل نہیں کر سکتا زیادہ کاروباری مقاصد اور مفادات حاصل نہیں کر سکتا بلکہ کم پرافٹ لے کے بھی اپنے مفادات حاصل کر سکتا ہے اور خاص طور پہ جب ہم اپنا پرافٹ اس وجہ سے کم کر دیں کہ ایک مسلمان کے لئے رمضان میں آسانی ہو جائے سہولت ہو جائے لوگ تنگی کا شکار نہ ہوں تو آپ یقین مانئے یہ بہت بڑی خدمت ہوگی یہ بہت بڑی نیکی ہوگی یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہوگا اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق اور حمت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین